کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کی پراتھراؤں کے دوارہ سنگھاسن سے اتر آئے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کی پراتھراؤں کے دوارہ سنگھاسن چھوڑ دے اور آپ کو گلے لگا لے جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتھراؤں کے دوارہ پرمیشور سنگھاسن چھوڑ کر دھردی پر آئے آپ کے گلے لگ جائے آپ کی آنسوں کو پوچھے آج ہم اسی پر بات کریں گے جلی سے میں اپنی بہن سے بولوں گا بھجن سہیتہ چالیس کا ایک اور دو پڑیے پرمیشور بھلا ہے اور اس کی بھلا ہی صدا کی ہے سننے کے لیے بلکل تطبر رہی ہے ایک ایک وچن آج کا آپ کے جیون کو بدل دے گا میں چیلنج کرتا ہوں اگر اس وچن کو آپ دھیان سے سنیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کا سو بھاپ بدل جائے گا پراتھنا کرنے کا نظریہ بدل جائے گا پربو کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا اپنی سمسیاؤں کو آپ کبھی بھی اپنی سمسیاؤں میں گڑ گڑائیں گے نہیں ڈریں گے نہیں آپ اپنی سمسیاؤں کے سامنے چنوٹی بھر کے رہیں گے حالیلویہ اس نے وشواس کے سنگ اس وچن کو سنی ہے وشواس کے سنگ حالیلویہ بولیے بیٹر میں دھیرہ سے ہواک کی باڑ جوتا رہا اور اس نے میری اور جھک کر میری دعائی سنی ایمین داؤد کہتا بھجنکار کہتا ہے کہ میں دھیرچ کے ساتھ یہوا کی باٹ جوتا رہا رہا دیکھتا رہا اور اس نے جھک کر میری دعائی سنی اگلا اس نے مجھے ستیاناس کے گڑے سے اور دردر کی کیس میں سے اُبارا ایمین آر مجھ کو ایک ان بس بس کہاں سے اس نے اُبارا مجھے ستیاناس کے گڑے اور دلدل کی کیچڑ میں سے یعنی کہ داؤد جب دھیر رکھ رہا تھا جب دھیرج رکھ رہا تھا جب پرمیشور کی باٹ جو رہا تھا تو وہ کہاں پر تھا ستیاناس کے گڑے میں تھا وہ کہاں تھا دلدل کی کیچڑ میں تھا ہلو آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کئی پروبلمز ہوں گی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کرزیں ہو ہو سکتا ہے آپ کے رشیداروں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو ہو سکتا ہے آپ کی نوکری چلی گئی ہو ہو سکتا ہے آپ کے پتی نے آپ کو چھوڑ دیا ہو جس پر آپ نے بھروسہ کیا تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے لیکن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے داؤد کہ میں ستیاناس کے گڑھے میں تھا میں دلدل کی کیچڑ میں تھا اور وہاں سے میں پرمیشور کی باٹ جو رہا تھا ایمین اس نے دھیرج نہیں چھوڑا کیا دیا داؤد کو کیسے پرمیشور نے کھیچا اسے کیونکہ اس نے دھیرج نہیں چھوڑا اس نے آشا نہیں چھوڑی دنیا نے کہا کہ تو مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا دنیا نے کہا کہ تیری بیماری تجھے لے دیم ہوئے گی تیرا دھندہ ستیاناس ہو گیا ہے تیرے بچے برباد ہو گئے ہیں لیکن اس نے دھیرج کے سنگ آشا نہیں چھوڑی کہ میرا ایشو آئے گا پریس دو لڑ ہالیلویہ ستیاناس کے گھٹے میں آپ سوچئے ستیاناس کے گھٹے میں رہ کر آپ دھیرج کیسے رکھ سکتے ہیں کیسے پیشنس لی آپ رہیں گے آپ دلدل دلدل کی گیچر کا مطلب پتہ ہے آپ کو جب آپ دلدل میں جاتے ہیں تو ایک ایک پل آپ نیچے دھت رہے ہیں وہ بھجنکار کہتا ہے میں ایک ایک منٹ ایک ایک پل نیچے دھت رہا ہوں لیکن اس نے دھیرج نہیں چھوڑا پریس دو لڑ اس نے کسی اور کو نہیں بکہ رہا کہ میرے ماما میرے چاچا میرے بھائی میرے تاؤ میرے انکل میرے پاسٹر آ مجھے بلا نہیں میرا ایشو آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا میرا ایشو آئے گا اور مجھے کھیچے گا بھجن سہیدہ تیس کا ایک پڑیے اگر آپ دھیرج وانت ہیں آپ پرمیشور کی یوجناوں کو جان پائیں گے اگر آپ میں دھیرج ہے تو آپ پرمیشور کے پریم کو سمجھ پائیں گے کیا چاہتا ہے پرمیشور کیوں پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ میں دھیرج وانت ہو کیوں چاہتا ہے پرمیشور کہ آپ اس پر آشا رکھیں کیونکہ پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں میرا بچہ میری بچی مجھ پر بھلوسہ کریں کیونکہ میں بھروسے کے یوگ کیوں ہوں میں بھروسے کے یوگ کیوں ہوں اس نے وہ کیا کہتا تیس کا ایک پڑیے بھجن سہیدہ تیس کا ایک ہی ہوا میں تجھے سراؤں گا کیونکہ تُو نے مجھے کھیچ کر نکالا ہے کھیچ کر نکالا ہے ہلو پاس میں جائیے اپنے بھوتکال کو دیکھئے کہا تھے آپ اور کہا تھا میں ہم دلدل کی کچھڑ میں دب رہے تھے ہمارے پاپ ہمیں کھیچ رہے تھے شلاپ پیتے تھے دارو پیتے تھے غلط کام کرتے تھے غلط سوچتی ہمارے اندر کہاں سے ہمارے پاپ پیتہ نے ایشو مسیح نے ہمیں دلدل سے کھینچ کر نکالا ہے ایمین کوئی نہیں ہے میرے بھائی ایشو کے بھینا کوئی نہیں ہے کوئی آپ کو کھیچ نہیں سکتا کوئی آپ کو کھیچنے کے لیے اپنا لہو نہیں بہا سکتا کوئی نہیں ہے جو اپنا پلیدان دے گا آپ کے لیے کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے مر کے زندہ ہوگا ہلو لیکن اس داؤد نے پرمیشور کے پریم کو کتنا جانا ہم چھوٹی سی پریشاہوں سے بہک جاتے ہیں ہمارے جیون میں چھوٹی سی پریشاہیں آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار نہیں یار یہ پرمیشور کیوں نہیں بات کر رہا ہے میری جواب کو نہیں دے رہا ہے چھوٹی سی پریشاہیں ہم کو ہائیران پریشاہ کر دیتی ہیں بیاکل کر دیتی ہیں چھوٹی سی پریشاہیں کیوں کیونکہ آپ کا بھروسہ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ ایشو کو جانتے نہیں ہیں آپ نے اس کروز کو نہیں پہچانا ہے جس پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کر دیا آپ کے لیے جس پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کو سمرپت کر دیا آپ کے لیے کیا وہ آپ کو دلدل سے نہیں نکالے گا کیا وہ آپ کو پرابلم سے نہیں نکالے گا اور وہ کون ہے سروشکتیمان وہ کون ہے سروشکتیمان پتہ اس کا چند کیا ہے سرشتی کا رچائیتہ ایشو ہے اس کے وشن کے دوارہ اس سرشتی کی رشنہ ہوئی آکاش جس کے نیچے آپ چلتے ہیں دھرتی جس کے اوپر آپ چلتے ہیں وہ پرمیشور نے بنائی ہے امین اگر آپ پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں میرے بھائی تو آپ جان لیجئے آپ کی چھوٹی سی سمسیہیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی چھوٹی سمسیہیں آپ کے لیے پہاڑ ہیں لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ پرمیشور ہے وہ ایشو ہے اس داؤد نے کیا دیکھا کہ ستیہناش کے گڑھے میں وہ بیٹھا ہوا ہے ہر طرف سے تلوارے ہیں ہر طرف سے بھالے ہیں شاہل تین ہزار سینکوں کو لے کے گھوم رہا ہے تاکہ داؤد کو ختم کر دے تاکہ داؤد کو ختم کر دے لیکن داؤد کے پاس ایک ہی نام ہے اور وہ ہے یہوہ میرا پربو آئے گا اور مجھے چھوڑائے گا میرا پربو آئے گا اور مجھے بچائے گا Praise the Lord جب آپ دھیراج ونت ہوتے ہیں جب آپ دھیراج کے سنگ پرتیقشا کرتے ہیں دھیراج کے سنگ پرتیقشا کرنا بہت ضروری ہے دھیراج کے سنگ پرتیقشا کرنا عبرانیو چھے کا چودہ میں پڑیے جب ابراہیم نے کیا کیا تھا دھیراج کے سنگ پرتیقشا کی تھی اس کو پرتیقشا ملے تھی اس کو پرومیس دیا تھا پرمیشن ہے کہ تیرے وارس ہوگا اور اس کے دوارہ میں تیرا ونش بناوں گا عبرانیو چھے کا چودہ پڑیے بیٹا میں سچمچ تجھے بہت آسیز دوں گا اور تیری سنتان کو بڑھاتا جاؤں گا آگے اور اس ریتی سے اس نے دھیراج دھر کر پرتیقشا کی ہوئی بات پرابت کی ایمین دھیراج دھر کر آپ کو پتا ہے ابراہیم اردیش میں بہت آشیشت تھا اس کے پاس کسی چیسی کمی گھٹی نہیں تھی کتنے نوکر تھے اس کے پاس کوئی بتائے گا تین سو اٹھرہ اتنے سیوک تھے اس کے پاس اس کے بعد بھی اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا پرمیشن نے کہا اپنے دیش دیش کو چھوڑ کر پرامیسنگ لینڈ کی طرف جا اور وہ دھیراج کے سنگ پرتیقشا کرتا رہا جس کو پرتیقیہ ملی تھی اگر آپ کے اندر دھیراج نہیں ہے مسیح کا سب سے پہلا گون کیا ہے دھیراج اگر آپ کے اندر دھیراج ہے اس کا مطلب آپ پریم کرتے ہیں پرمیشن سے اگر آپ کے اندر دھیراج ہے تو آپ وشواس کرتے ہیں اگر آپ پڑیں گے یاکوب کی پتری پہلا تین اور چار پڑیں گے دو تین چار پڑیں گے آپ یاکوب کی پتری پہلا دو تین چار پڑھیں جان سے ہی میرے بھائیوں جب تو نانا پرکار کی پرکشاو میں پڑھو تو اس کو پورے آنن کی بات سمجھو پر جان کر کہ تمہارے وشواس کے پرکے جانے سے دھیرچ اتپن ہوتا ہے وشواس کے پرکے جانے سے دھیرچ اتپن ہوتا ہے آپ وشواس میں کمزور ہو جاتے ہیں ذرا سا سمیں لگتا ہے آپ کا وشواس کمزور ہو جاتا ہے but it's a lot کیوں کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایشو کو جانا نہیں ہے آپ نے ایشو مسی کو نہیں جانا ہے ہم جب ایشو مسی کے نام سے پراتھنا کرتے ہیں وہ کام ہوگا ایشو مسی کے پیروں کے نیچے ہر وہ نام ہے جو اس یگ میں اور آنے والے یگ میں لیا جائے گا یہ بائبل کہتی ہے praise the Lord اس لئے آپ کی بیماری آپ کی وپتی آپ کا دکھ کوئی بھی ایسا نام اتنا بڑا نہیں ہے جس کو ایشو مسی ٹھیک نہیں کر سکتا جس کو ایشو مسی آپ کے جیون سے نکال نہیں سکتا ہے لیکن آپ دھیرج نہیں رکھتے آپ کا وشواس کمزور ہے اس لئے وشواس کمزور ہے جب وشواس آپ کا کمزور ہے تو آپ کے اندر دھیرج اتپن نہیں ہوتا ہے آپ کے اندر دھیرج کون اتپن کرتا ہے وچن کیا کہتا ہے دوسرا 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 ایک کا دوسرا دکھاؤ ایک کا دوسرا ہے میرے بھائیوں ہاں پہلے کا دوسرا دکھاؤ جب تم نانا پرکار کی پرکشاہوں میں پڑھو تو اس کو پورے آنند کی بات سمجھو یہ جان کر کہ تمہارے وشواس کے پرکے جانے سے دھیرج اتپن ہوگا ہم دھیرج کو اپنے اندر اتپن نہیں ہونے دیتے ہیں patience اور وہ ہوتا ہے وشواس کے بعد وشواس کم آتا ہے آپ کے اندر جب آپ پریم کرتے ہیں praise the Lord پریم کے بعد وشواس آتا ہے اور جب آپ وشواس کرتے ہیں تو دھیرج اتپن ہوتا ہے praise the Lord اور جب آپ کا دھیرج اتپن ہوتا ہے تو چوتھا کیا کہتا ہے چوتھا وچن پر دھیرج کو اپنا پورا کام پڑھو بیٹا جلی پڑھو پر دھیرج کو اپنا پورا کام کرنے دو کہ تم پورے آشت شد ہو جاؤ اور تم میں سے کسی بات کی گھٹی نہ رہے ایمین ایمین پرمیشور کیا چاہتا ہے کہ آپ دھیرج وند ہو کا صد ہو جائیں کتنے لوگ صد ہونا چاہتے ہیں کتنے لوگ صد ہونا چاہتے ہیں اگر آپ صد ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر دھیرج کو لے کر آئیے وشواس کے سنگ دھیرج میں نے ایشو سے مانگا ہے اور میرا کام ہوگا میں نے ایشو سے پراتھنا کی ہے اس کے نام میں سامردھے اور وہ کام ہوگا آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے مانگا کس سے آپ نے ایشو سے پراتھنا کی ہے جب آپ ایشو پسی پر وشواس کریں گے اور جب آپ وشواس کرتے جائیں گے تو آپ کے ادھر دھیرج اتھپن ہوگا اور وہ دھیرج آپ کو صد کرے گا تاکہ آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی گھٹی نہ ہو بھی چیز کی کوئی کمی گھٹی نہ ہو وہ دینے والا ہے وہ دینے والا ہے دھیرج کے ساتھ ہمارے پی جی انکل ہیں انہوں نے ایک بار مجھے بتایا تھا گبھائی دی تھی کہ بہت سال پہلے سیونٹیز کی بات ہے جب وہ نینے پرہو میں آئے تھے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی ان کے پاس بلکل پیسہ نہیں تھا ایک دو بچے تھے شاید ان کے اور ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان تو تھا لیکن اسٹوب میں تیل نہیں تھا اسٹوب میں تیل نہیں تھا ان کے پاس اور ہماری لیلی ہنٹی ان کے پاس گئیں کہ بھی اسٹوب میں تیل نہیں ہے پاسٹر بیری ورگس نے کہا کہ آئیے پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور دے گا پرمیشور تیل دے گا پیسہ نہیں ہے کھانا ہے کھانا کھانا ہے چاول ہے چولا ہے اسٹوب ہے لیکن اس میں ڈالنے کے لئے تیل نہیں ہے کس سے مانگا پرمیشور سے دونوں نے ملکے پراتھنا کی اور پرمیشور نے کہا پرمیشور سے کہا کہ ہم ہمشواس کرتے ہیں کشو مسیح آپ ہمارے دیج مرے اور مر کے زندہ ہوئے ہمشواس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھوکا نہیں مانیں گے ہمشواس کرتے ہیں کہ آپ چمتکار کرنے والے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ اس سٹوب میں تیل آئے اور ہم کھانا بنا سکیں پراتھنا کی اور جلایا سٹوب جل گیا Praise the Lord ایک دن ہوا چل گیا پھر دوسرے دن انہوں نے سمجھا کہ تیل ہوگا دوسرے دن پھر جلایا تیل نہیں تھا کھول کے دیکھا تیل نہیں ہے اب اب کیا کریں پیسہ تو اب بھی نہیں ہے ابھی بھی بھوک لگ رہی ہے کیا کریں گے پراتھنا کریں گے پھر دونوں نے ملکے پراتھنا کی پھر دوسرے دن بھی تیل آیا اور سٹوب جلا Praise the Lord آپ کس سے پراتھنا کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرمیشنر ہمارے یہ ضرورت پوری کر دے گا شیطان ہمارے اندر سندھیے لے کر آتا ہے ارے کیا مانگ رہے ہیں تیل مانگ رہے ہیں کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ اپنے پتا سے مانگ رہے ہیں میں کسی پڑوسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے پتا سے مانگوں بائبل کہتی ہے کہ مجھے وشواس میں زندگی جی نہیں ہے مجھے پرمیشنر کو بتانا ہے کہ مجھے صرف وشواس اسی پر ہے اور کسی پر رہی ہے Praise the Lord پرمیشنر آپ کے جیونے میں موقع دیتا ہے کہ آپ وشواس کی زندگی جی ہیں لیکن آپ چوک جاتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ فیل ہو جاتے ہیں آپ وشواس پہ نہیں جی جاتے ہیں ہمیں وشواس پہ زندگی جی نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے وشواس کو اپنا کام کرنے دو تاکہ دھیر جوتپن ہو داؤ ستیا ناش کے گڑھے میں بیٹھا ہوا ہے دلدل کی کیچڑ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر صرف اور صرف یاد کر رہا ہے پرمیشنر کو وہ صرف یاد کر رہا ہے ایشو کو کہ میرا پربو آئے گا اور مجھے دلدل سے نکالے گا اور کسی پر وشواس نہیں کر رہا ہے وہ جب آپ کا وشواس چٹان کی طرح مضبوط ہوگا تو آپ کے اندر دھیر جوتپن ہوگا اور آپ کا دھیرچ آپ کو پتا ہے دھیرچ آپ کو کیا بتاتا ہے دھیرچ آپ کا دھیرچ آپ کو آپ کے پرمیشنر سے ملاتا ہے آپ کا دھیرچ بتاتا ہے کہ آپ کا پرمیشنر کتنا مہان ہے آپ کو پتا ہے ابنانیہ نوکہ ساتھ ساتھ نکالی ہے گروز کے بعد جب ایشو مسیح مر کے زندہ ہو گئے تھے تو اپنے چیلوں سے ملنے کے لئے گئے اس میں ایک چیلہ تھا تھوما اور جب وہ پہلی بار گئے تو وہاں تھوما نہیں تھا اوپری کوٹری میں اور تھوما نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ ایشو مسیح مر کے زندہ ہو گئے ہیں جب تک میں ان کے ہاتھوں میں زکم کے نشان نہیں دیکھوں گا ان کے پسلیوں میں جب بھالے کا نشان نہیں دیکھوں گا میں نہیں مانوں گا اور ایشو مسیح آئے اور انہوں نے تھوما کو دکھایا تھوما یہ دیکھ نشان یہ زکم کے نشان ہے اور یہ میری پسلی پر بھالے کا نشان ہے اپنی انگلی ڈال اور اپنے وشواس کو بڑا اور وہ پہلا چیلہ تھا جب پہلے چیلے نے کہا ایشو مسیح کو کہ تُو پرمیشور ہے پریش سلام تو ہی میرا پرمیشور ہے حالیلویہ یعنی کہ ایشو مسیح اس سمئے پرمیشور کے دہینی اور بیٹھے ہوئے ہیں ایمین کتے لوگ وشواس کرتے ہیں پرمیشور کے دہینی اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے زخم ابھی تک زندہ ہیں ان کے زخموں سے ابھی بھی لہو بہر آئے ایمین آپ اپنے دھیرچ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ ویپتی میں ہوتے ہوئے بھی پریشہ میں ہوتے ہوئے بھی بیماری میں ہوتے ہوئے بھی سنکٹ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے دھیرچ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرا ایشو پرمیشور کے دھائینی اور بیٹھا ہوا ہے اور اس کے زخم ابھی تک ہرے ہیں اس کے زخموں سے ابھی بھی لہو بہرہ ہے ابرانیہ نوکہ ساتھ بولیے پر دوسرے میں کےول مہا یاجک ورشور میں ایک ہی بار جاتا ہے اور بینا لہو لیے نہیں جاتا جسے وہ اپنے لیے اور لوگوں کی بھول چک کے لیے چڑھاتا ہے ایمین بینا لہو لیے مہا یاجک نہیں جاتا ہے اس مہا پوترستان پر ایشو مسیح لہو کے ساتھ پتہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس مہا پوترستان میں ایشو مسیح بیٹھا ہوا ہے لہو کے ساتھ پتہ کیوں بیٹھا ہوا ہے تاکہ آپ دھرتی پر جو بھول چک کر رہے ہیں ابھی بھی جو آپ بھول چک کر رہے ہیں ابھی بھی جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں اس کو مٹا سکے دوبارہ پڑھئے لاش کی لائن ہاللیلیہ جس ایک میں میں بڑھتا ہوں اور بینا لہو لیے نہیں جاتا جسے وہ اپنے لیے اور لوگوں کی بھول چک کے لیے چڑھاتا ہے پریس الوڈ پریس الوڈ ابھی بھی ایشو اپنے لہو کے دورہ آپ کی بھول چک کو معاف کر رہا ہے ابھی بھی اپنے لہو کے دورہ جو اس کے زخم سے بہہ رہا ہے آپ کی بھول چک کو ابھی بھی معاف کر رہا ہے وہ اس لیے ہمارا دھیرجون تو ہونا انیوار رہے کہ میرا ایشو آئے گا دو ہزار سال پہلے کروز پر مرنے کے بعد تین دن کے بعد زندہ ہونے کے بعد اس زخم کو لے کر ایشو مسیح آج تک بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہے واشا کا سندیش وہ ہے واشا کا چن کیونکہ جب ایشو مسیح بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا آپ کس سے پہچانیں گے کہ وہ ایشو مسیح ہے آپ نے اس کے چیرے کو دیکھا ہے نہیں کسی کو اس کا چیرہ یاد ہے نہیں لیکن ہم اس کے ہاتھوں میں جو زخم ہوں گے جو کلو کے نشان ہوں گے اس کے پیروں میں جو کلو کے نشان ہوں گے اس کی پسلی میں جو لہو بہرا ہوگا وہ چن ہمیں بتائے گا کہ یہ ہی میرا ایشو ہے یہ ہی میرا ایشو ہے اس لئے میرے بھائی اپنے دھیرچ کو تھام کے رکھیے آپ چاہے کسی بھی استطیق میں کیوں نہ ہو آپ چاہے کسی بھی کسی بھی سنکٹ میں کیوں نہ ہو آپ کے گھر میں چاہے کیسی بھی استطیق کیوں نہ ہو ایشو کا نام لیجیے وہ آپ کو اٹھائے گا بچائے گا دلدل سے کھیچے گا آپ کو وہ بری سالورٹ ہم لوگ کیوں بھائی جاتے ہم لوگ کیوں دھیرچ نہیں کر پاتے ہم اپنے دھیرچ کو اپنے سنگ کیوں نہیں رکھ پاتے ہمارا دھیرچ کیوں کمزور پڑ جاتا کیوں کیونکہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے پراتھرہ کرتے دھیرچ دھر رہے ہیں آپ کا دھیرچ شکتی شالک کیوں نہیں بن رہا ہے آپ کا دھیرچ سدھ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس دھیرچ میں اس سنگٹ کی ستی میں اس ویپتی کی ستی میں آپ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کام نہیں کر رہے ہیں ریسے لڑ اسی کا آٹھوہ دکھائیو بھجان سہیدہ چالیس کا آٹھ سے دس بھجان سہیدہ چالیس کا آٹھوہ دکھائیو ستیہ ناش کے گھڑے میں وہ پرسند ہے خوش ہے کیونکہ وہ اس کی اچھا پوری کر رہا ہے ہاللیلویہ ایمین پریز اللہ وہ پرسند ہے کہ میں پرمیشو کی اچھا پوری کر رہا ہوں چاہے میں ویپتی میں ہوں چاہے لوگ کہنے ہیں کہ مر جائے گا ڈاکٹر کہنے ہیں کہ آپ کچھ دن کے مہمان ہیں سارے ہشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا نوکری چھوڑ گئی بہت استطیعہ آپ کی خراب ہے ہاللیلویہ دنیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کہیں کہ نہیں رہا لیکن آپ پرسند ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میرا ایشو آئے گا اور مجھے کھینج کر نکالے گا it's a lot کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں پسند ہوں کیونکہ میرے اندر ایشو کی ویوستہ بسی ہوئی ہے ہی مہن آپ کے اندر اگر پرمیشو کی ویوستہ بسی ہے آپ اگر پرمیشو کی واشا کے انسار اپنے جیون کو بٹا رہے ہیں اگر آپ کے اندر پرمیشو کا وچن ہے چاہے آپ سنکٹ میں ہیں چاہے آپ ویپتی میں ہیں آپ کا آنند کوئی نہیں چھین سکتا کوئی نہیں چھین سکتا ہے نوہ بتائیے نوہ چالیس کا نوہ میں نے بڑی سبہ میں دھرم کی شوو سماچار کا پرچار کیا ہے دیکھ میں نے اپنا مو بند نہیں کیا اے واہ تو اسے جانتا ہے کیسے دھیرج رکھ پایا وہ اس ستیا ناش کے گڑھے میں رہتے ہوئے دلدل کی کیچڑ میں رہتے ہوئے ویپتی میں رہتے ہوئے پرکشاہوں میں رہتے ہوئے سنکٹ میں رہتے ہوئے کیسے دھیرج رکھ پایا کیونکہ وہ اس کی مہیمہ کا بکھان کر رہا تھا وہ سو سماچار سنا رہا تھا وہ کام کر رہا تھا وہ اپنی ویپتی کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ اس کی ویوستہ کو دیکھ رہا تھا پریسے لوڈ آپ ستیا ناش کے گڑھے میں کب آنندت رہیں گے کب آپ دھیرج وانت رہیں گے جب آپ کام کرتے رہیں گے جب آپ کام کرتے رہیں گے پریسے لوڈ آج میرے پاس روٹی نہیں ہے آج میرے پاس نوکری نہیں ہے آج میرا دھندہ چوپٹ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس موہ تو ہے میرے پاس گیان تو ہے میں پرمیشن کی مہیمہ تو کر سکتا ہوں میں پرمیشن کا سو سماچار تو سنا سکتا ہوں میں دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ میرا ایشو زندہ ہے میں دنیا کو بتا سکتا ہوں چھیک چھیک کر بول سکتا ہوں کہ یہی میرا ایشو ہے جو دو ہزار سال پہلے آیا تھا آپ کے پاپ ہوگا بhourdan کرنے کے لئے اور یہیں وہ issue ہے جب دوبارہ آنے والا ہے مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے میری بики مجھے روک نہیں سکتی ہے میری پرکشہ مجھے روک نہیں سکتی ہے میرا سنکٹ مجھے روک نہیں سکتا ہے پرمیشن کی محیمہ کرنے کے لئے اور جب میں اس کی محیمہ کروں گا تو میرے اندر جو دھیرج ہے وہ بنا رہے گا اور میں اندر یا اندر صدق ہوتا جاؤں گا میں اندر یا اندر صد ہوتا جاؤں گا ہاللوئیہ میں صد ہوتا جاؤں گا اور بچان کہتا ہے کہ جب تو صد ہوگا تو تجھے کوئی بھی کسی بھی چیز کی کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی کوئی چیز کمی گھٹی نہیں ہوگی ریسالات دسوان پڑھ دیجئے ہماری سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ ہم من میں بیٹھ کر بیٹھے گھر میں بیٹھیں میں مسیح ہوں میں چر جاتا ہوں ہم اپنی دیواروں کو سناتے ہیں فوٹو لگاتے ہیں مارگ ستے جیون ایشو ہی ہے یہ وچن اچھا ہے ایشو زندہ ہے ایشو آنے والا ہے ہم گھر میں ہی اپنے وچنوں کو دیکھتے ہیں اس لئے ہم دھیرج نہیں رکھ پاتے اس لئے ہمارا بشواس کمزور ہو جاتا ہے ہم مسیح ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے دعوت کا کہتا ہے کہ میں نے تیرا دھرم من میں نہیں رکھا ہے باہر جا کر چھیک کے چلا کر بتایا لوگوں کو کہ میرا ایشو زندہ ہے اگر آپ صد ہونا چاہتے ہیں آپ کو من میں نہیں رکھنا ہے آپ کو موں کھول کر بتانا ہے کہ آپ ربو ایشو مسیح کے بچے ہیں میں نے تیری سچائی اور تیرے کیے ہوئے ادھار کی چرچہ کی ہے ہیلو پوچھئے اپنے پڑوسی سے کہ کیا آپ نے ایشو کے ادھار کی اور سچائی کی چرچہ کی ہے پوچھئے 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 اپنے پڑوسی سے وہ پڑوسی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے آپ پڑوسی سے پوچھ رہاں پڑوسی آپ سے پوچھ رہاں دونوں کے بات جواب نہیں کی ہے کی نہیں کی ہے ایمین اور کرنی ہے اگر آپ صدد ہونا چاہتے ہیں اگر آپ صدد ہونا چاہتے ہیں اس نے کیا کہا کہ میں نے تیری سچائی اور تیرے کیے ہوئے ادھار کی چرچہ کی ہے میں نے تیری کرونا اور تیری ستتہ کی بڑی سبھا سے گفت نہیں رکھا ہے میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ تو کتنا مہان ہے میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ تو کتنا دیالو ہے بیس اللہ اللہ کیا کام ہے آپ کا کیا کام ہے میرا اپنے پتا کا بخان کرنا اپنے پتا کی مہیمہ کرنا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے بھائی میری بہن جس دن آپ پتیوں میں دکھ میں پرمیشن کی پرشنسہ کرنے لگے جس دن آپ لوگوں کو بتانے لگے آپ گھر میں مت بیٹھئے آسوب لے کر کہ میرے پتی نے مجھے روک دیا ہے میرے پتی پیسے نہیں ہے کہ میں جا کے سو سمچار سناؤں میں اکیلی ہوں نہیں کوئی بہانہ نہیں ہے اگر آپ کہیں جا نہیں سکتے نا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اپنے گھر کے باہر تو نکل سکتے ہیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر تو نکل سکتے ہیں ہالیلویہ گھر کے باہر نکلیے دروازے کے باہر نکلیے اور چیک کے چلا تاکہ بولیے کہ من پھراؤ کیونکہ پرمیشور کا راج نکٹ ہے اپنی گھلی میں بولیے گھلی والوں من پھراؤ کیونکہ پرمیشور کا راج نکٹ ہے اللہ کوئی نہیں روک سکتا آپ کو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن آپ اپنی گلی میں چلانے لگے نا آپ کے پیروں میں سوسو مچار کے جھوٹے آ جائیں گے آپ کے پیروں میں سوسو مچار کے جھوٹے آ جائیں گے آپ کی دھار مکتہ آپ کے آپ کے سینے پر ہوگی نکلیے بہار پیس ڈالورڈ ہالیلویہ وہ ستیہ نے آج کے جھڑے پہ سے کیسے نکلا کیونکہ اس نے اپنا موں بند نہیں کیا وہ لوگوں سے نہیں بولتا رہا کہ بھئیہ کیا کروں میں جا رہا ہوں تلدل میں مجھے کون بچائے گا مجھے ماں مر رہا ہوں ہالیلویہ اس نے نہیں کہا اس نے نہیں کہا مر جاؤں گا لیکن پرمیشر کی مہیمہ کرنا بند نہیں کروں گا کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ کا عشیش آپ کے ہاتھ میں آپ کا عشیش آپ کے ہاتھ میں آپ کی سمسیا کا سمدھان آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے ایشو مسیح آپ کو دے چکا ہے آپ کو لینا ہے آپ کو لینا ہے آپ کو لینا آنا چاہیے ہم جب کہیں کام نہیں کرتے نا آج ہماری ڈاکنی چھوٹ جاتی ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کہ ابھی وہی سروس ملے گی جہاں پچیس ہزار کماتے تو تو ہی کام کروں گا میں اپنے پتا کے بارے میں پتا چلا پرمیشر کے بارے میں پتا چلا لیکن اس کے پاس کیا تھا بیتھلم میں آنے کے لیے اس کے پاس کیا تھا اس کا پتا پتی ہی نہیں تھا اس کا سسر نہیں تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے پاس آشا تھی اس کے پاس ایشو کا نام تھا اس کے پاس پرمیشر کا نام تھا وہ پرمیشر کے پریم کو جان گئی تھی وہ پرمیشر کے کرپا کو جان گئی تھی وہ پرمیشر کے انکرے کو جان گئی تھی وہ نیومی کے سنگ بیتلم میں آئی اس کو پتا تھا کہ میری ساس کے پاس کچھ نہیں ہے نیومی نے کہتا کہ میرے پاس تجھے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو جا اس نے کہا نہیں میں ترے ساتھ چلوں گے میں تری سیوا کروں گے کیا تھا اس کے اندر وشواس اس وشواس نے کیا پیدا کیا دھیرج دھیرج کہ سے پیدا ہوا دھیرج کے ساتھ پراتنا کرنے کے باغنی وہ نیومی کے ساتھ گھر میں نہیں بیٹھ گئی وہ گھر میں نکلی وہ کھا سے نکلی وہ کسی بھی کھیت میں گئی ہالیلویہ سلہ بیننے بہت چھوٹا کام ہے سلہ بیننے بہت چھوٹا کام ہے پریو سالورڈ وہ کہاں لگ گئی کام میں لگ گئی دھیرچ کے ساتھ وشواص کے سنگ پربو پریم کے ساتھ سلہ بیننے میں لگ گئی ہالیلویہ سلہ پورے دن سلہ بینتی تھی اس کو چنتی تھی اور چنکر اپنے ساس کے پاس لے گئے جاتی تھی اور اس کو بھوجن کراتی تھی پریو سلورڈ کیا تھا اس کے ساتھ دھیرچ اور اس دھیرچ نے اسے صد کیا اس صد کیا اور ایک دن ایسا آیا ایک دن ایسا آیا اس نے کوئی دوش نہیں دیا اس نے پرمیشہ کو دوش نہیں دیا کہ میں ترجیہ بانا ہے اور میں سلہ بین رہی ہوں میں ترجیہ پربو مانا ہے میں لوگوں کے غلامی کر رہی ہوں نہیں جب آپ کے اندر دھیرچ ہوگا نا تو آپ دوش نہیں دیں گے آپ اس کا دھنے واد دیں گے دھیرچ کی پہچانی یہی ہے اگر آپ دوش دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر دھیرچ نہیں ہے اگر آپ پرمیشہ کو اپنے دوستوں کو اپنے پاسٹر کو اپنے دوستوں کو اپنے پتی کو اپنی پتنی کو دوش دے رہے ہیں تو آپ کے اندر دھیرچ نہیں ہے آپ کے اندر سوارت ہے دھیرچ آپ کو صد کرے گا کوئی بات نہیں آپ پرمیشر کی ہیں اور آپ پرمیشر کے وچنوں کے نمسار چل رہی ہیں روتھ گھر سے نکلی کام کے لئے اسے نہیں پتاتا یہ خید کس کا ہے اسے نہیں پتاتا اسے تو یہ پتا تھا کہ مجھے پرمیشر سے پیار ہے اور مجھے اپنے کرتاوے کو نبھانا ہے اور وہ سلہ بیننے لگی اور ہوا کیا پرمیشر نے اس کے دھیرش کو دیکھا پرمیشر نے اس کے پریم کو دیکھا پرمیشر کیا انگر ہے اس پر ہوا اور جس کھیت میں وہ سلہ بنتی تھی اسی کھیت کی مالکن ہو گئی وہ اس کھیت کے مالک سے اس کی شادی ہو گئی بریس اللہ آپ کیا دے رہے ہیں پرابو کو ہم صرف مانگتے ہیں آج مجھے یہ دے دے کل مجھے یہ دے دے پرسوں مجھے یہ دے دے آج یہ نہیں ملا آج وہ نہیں ملا آج میں سویا نہیں آج میں جاگا نہیں آج میرا پیٹ سے نہیں لگا ارے کیا کر رہے ہیں آپ شکایتیں 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 پرمیشر کیوں آپ کو پریشہ میں ڈال رہا ہے تاکہ آپ پرمیشر کو جانے ہیں تاکہ آپ خود کو جانے ہیں کہ آپ پرمیشر سے کتنا پریم کرتے ہیں یکوب ایک کا بارہ یکوب ایک کا بارہ کیا کہتا ہے حالیلویہ دھنے وہ منشہ جو پریشہ میں استھر رہتا ہے کیونکہ وہ کھرا نکل کر جیون کا وہ مکٹ پائے گا جس کی پرتیگیاں پرمیشر نے اپنے پریم کرنے والوں سے کی ہے کی ہے دھنے وہ منشہ جو پریشہ میں استھر رہتا ہے آپ کی استھرطہ آپ کا دھیرچ اتھپن کرتا ہے ہماری ایک بہن کو جو ہماری بہت اچھی بہن ہے بہت سمرپت بہن ہے میں گھمنڈ کرتا ہوں کہ میں اسے اپنی بچی کہتا ہوں بہت پویتر آتما ہے اس میں بہت سامرت ہے پرمیشر کے ایک ایک وچن پر چلتی ہے وہ آج تین مہینے سے اس کے پاس نوکری نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت جلد اس نوکری کا دروازہ اس بہن کے لئے کھولے گا بہت جلد بہت جلد آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور ایسا دروازہ کھولے گا ایسا دروازہ کھولے گا کہ وہ بھی نہیں سوچ سکتی ہے اگر پرمیشور آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہے اگر پرمیشور آپ کو دینے میں دیری لگا رہا ہے تو دھنیوات کریے کیونکہ وہ آپ کے سو بھاو کو بنا رہا ہے آپ کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ میں میرا سو بھاو آ جائے وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میں میرا سو بھاو ہو اس لئے وہ کہتا ہے جب بھی تم نانا پرکار کی پرکشاہوں میں پڑھو تو اسے آنند کی بات سمجھو آنند کی بات سمجھو دھنیوات پرمیشور کب کام کرے گا کب کام کرے گا پرمیشور جب آپ اس کے وچن کے نصار چلیں گے جب آپ اس کے وچن کے نصار چلیں گے اگر آپ اس کے وچن کے نصار نہیں چل رہے ہیں تو آپ کے جیون میں آشیش کیسے ملے گا پریسے لوٹ ہالیلویہ اس کو جانیے کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی بپتی ہو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنا دھیرچ مت کھوئیے کیونکہ یہی آپ کا دھیرچ آپ کو صد بنائے گا جتنے سنکٹ آ رہے ہیں دھنیوات دیجئے دھنیوات دیجئے دھنیوات دیجئے سنکٹوں کا دھنیوات دیجئے کیونکہ ایشو آپ کے ساتھ ہے مٹک مکھائیے کیونکہ ایشو جانتا ہے ایشو جانتا چاہتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کتنا وشواس کرتے ہیں اس کے پر پریسے لوٹ کیا آپ کا وشواس کمزور ہے کیا میں کسی بھی روپ میں اپنے ایشو کو تول سکتا ہوں وہ دے یا نہ دے وہ میلا ایشو ہے وہ اتنا دے یا اتنا دے میرا پربو ہے اس نے مجھے جیون دیا ہے اس نے مجھے ستہناش کے گڑھے میں سے نکالا ہے اس نے مجھے پاپوں سے مخت کیا ہے اس نے ادھار کا عشیش دیا ہے مجھے آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اپنے لہو کو لے کر جو اس کے زخموں سے بہرا ہے اس سمیں پرمیشن کے دینی اور بیٹھا ہوا ہے اس سے بڑا آپ چننا اور کیا مانگیں گے ہمارے پاس صرف ایک ایک ہی راستہ ہے اس پر وشواس کرنا اور وہ بھی دھیرج کے ساتھ پیشنس کے ساتھ میرا اچھا ہوگا میری بیماریوں کا انت ہوگا میرے کرزوں کا انت ہوگا میری مصیبتوں کا انت ہوگا میرا ایشو مجھے کھیج کر نکالے گا یہ بولنا شروع کریے یہ بولنا شروع کریے نیگٹیو نہیں کب ہوگا کیوں نہیں ہو رہا ہے نہیں ہوگا میں نے ایشو کے نام سے براترہ کی ہے آپ نے اپنے مخ سے ایشو مسیح کا نام لیا ہے آپ کے جیون میں چمتکار ہوگا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کا کوئی بھی کام اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا میرا پربو ہے پیشواس کریے جیسے اس بھجنکار نے کیا تھا کہ میں نے دھیر سے پرمیشور کی رہا باڑ جھوتا رہا اور پرمیشور نے چھک کر میری دعائی سنے آپ کا دھیرج پرمیشور کو مجبور کر دے گا کہ وہ اپنے سنگھاسن سے اتر کر آئے Praise the Lord اپنے اندر اس کے بشواس اور دھیرج اور آشا پیدا کریے اگر ہمارے جیون میں نہیں ہے یدی ہمارے جیون میں نہیں ہے ہوگا نشجت اب آپ کیا مانگ رہے ہیں اس پر depend بائبل کو پڑھئے سمجھئے Hallelujah میں بشواس کرتا ہوں آج کا بچان آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو آشیش ملی ہے Praise the Lord آشیش ملی ہے کی نہیں ملی ہے اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے بچاتا ہوں میرا پورا چٹ سدھ ہو جائے zoom meeting میں جو بھائی بہن ہیں وہ سدھ ہو میں پراتلہ کرتا ہوں لیکن آپ کو دھیرج کے سنگ رہنا ہے کوئی دھرتی کا قانون آپ کو روک نہیں سکتا ہے پرمیشتر کی مہمہ کرنے کے لیے آپ کو بھدی سے کام لینا ہے Praise the Lord Hallelujah Christmas آرہا ہے آپ لوگ خوش ہیں آنندت ہیں Amen آمین